اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہمارے گھر بن رہا ہے مٹن پلاو مٹن پلاو بنانے کے لیے میرے پاس یہ ون کیجی مٹن کا گوشت تھا جو کہ میں نے دھو کر پانی میں پانی میں ڈال کر بائل کرنے یکنی بنانے کے لیے میں پاس یہ تیز پتہ بادیاں کے پول لانگے کالی میرچہ اور بڑی علائچی تھے یہ سب میں نے پانی میں اڈڈ کر دیا ساتھ ہی میں اس میں تین ٹیبل سپول لیسن رکھ اڈڈ کیا وہ اس لیے زیادہ اڈڈ کیا کیونکہ جو بکرے کی گوشت کی جو مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیسن رکھ زیادہ ڈالنے سے اور ساتھ ہی میں اس میں اڈڈ کروں گی تین سے چار عدد میرے پاس درمیانی پیاس تھی جو کہ میں نے موٹی موٹی رفلی کی کٹ لیتی اور پانی کے اندر اڈڈ کر دی تھی اس میں اور تین ٹیبل سپول میں نے اس کے اندر سام دھنی کا پارڈر اور دو ٹیبل سپول اس کے اندر میں نے نمک آئٹ کیا تھا اور دو ٹی سپول میرے پاس زیرہ تھا وہ بھی آئٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ہائی فلیم پر جو نا گھر لنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں جیسی بوائی لگتا تھا میں اس کی فلیم جو نا میڈیم کر دی تھی اور یہ پک کیا تھا اور یہ ہمارے پاس یخمی آئیڈ ہو چکی ہے لہاس میں میں نے اس کے اندر جو نا تین ٹیبل سپون اسی ہوئی ہر ایمیڈ کا پیسٹ وہ آئٹ کیا ہے اب مسالہ بنانے کے لیے میرے پاس میں نے پین لے لیا تھا اس میں میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپن کوزنگ آئل ڈالا اور دو ادھر میرے پاس یہ میڈیم سائز کی پیاس تھے جو کہ میں نے براؤن کر رہی ہوں پیاس ہماری آلموسٹ براؤن ہو چکی ہے اور اس کے اندر میں ہم لہسن ادھر کا پیسٹ اٹ کروں گی لہسن ادھر کا پیسٹ اٹ کرنے کے بعد میں سب بھونوں گی لہسن ادھر کا پیسٹ بھوننے کے بعد میرے پاس یہ ایک کب دہی تھا جو دہی میں اس میں ڈال کر یہ بھی بھونوں گی اور جب میرے پاس یہ تقریباً بھونائی پر آ جائے گا تو جو میرے پاس گوش تھا جو میں نے یقنی میں پکایا ہے اور وہ گلچو کا ہے بلکل تو وہ گوش میں اس میں ڈال کر پورا مسالے کرلوں ہی پھر چاول اٹ کروں گوش میں اس مسالے میں اٹ کر رہی ہوں اور اس میں میرے پاس 1.5 کلو سیلہ چاول تھے سیلہ چاول کے لحاظ سے میں نے نمک کی کوئنٹی ٹیز کے اندر ڈالیے 6 ٹیبل سپون اور ایز ریکوائیڈ ہے آپ لوگ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ لوگ کھاتے ہیں اور اس کے اندر ہری میچو کا پیسٹ بھی آپ لوگ اٹ کر سکتے ہیں میں نے اٹ نہیں کیا کیونکہ ہماریاں کم سپائسی کہاں نہ پھائے جاتا ہے جسے جو لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں وہ پیسی ہوئی ہری میچو کا پیسٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی مسالہ بھون گیا ہے اب میں اس میں چامل اٹ کرنے چاہ رہا ہوں جو کہ میں نے دو گھنٹے پہلے دھو کر بھیگو دیئے تھے کیونکہ یہ سیلا چامل ہے تو انہیں دو دو گھنٹے بھیگونا پڑتا ہے اور یہ چامل سارے میں اس میں اٹھ کروں گی یہ دیکھیں چامل میں سارے اس میں اٹھ کر چکی ہوں اور جو میرے پاس لیفٹ آور یکنی رہ گئی تھی جو میں نے بنائی تھی وہ یکنی بھی میں اس میں اٹھ کروں گی اور یہ یکنی کا پانی اس لیے میں نے اتنا لیا تھا کہ یہ پانی آپ لوگ کوئنڈیٹی اب نہیں ساپ سے رکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایکسٹرا پانی سادھا باہر سے ہی ڈالنا پڑے جو یکنی ہو اسی پانی میں آپ کے چامل جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائیں اور یہ چاملوں کا میں نے سارے میں اٹھ کر دی تھی اوپر سے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون گھرمہ سالہ بھی اٹھ کیا ہے پسا ہوا جو کہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی چامل ہمارے وائل ہو چکے ہیں اور یہ پانی بلکل پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اور اب میں اسے کور کر دوں گی اور بلکل دم کی آنچ پہ اسے دم پہ رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ بعد میں اسے چیک کروں گی آفٹر فیپٹین منٹ بعد میں اسے چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں چامل کتنے ہیں ماشاءاللہ سے کھلے کھلے اور اچھے سے بنے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں پلیز مجھے بہت سپورٹ کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر نئے یا نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پڑھ سکے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ ایس discrimination تو پلیز مجھے بہت سکرام تاکہ شکرام تاکہ مجھے بہت سکرام ایسی طرح تاکہ مجھے بہت سکرام تاکہ مجھے بہت سکرام موسیقی